سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا تعارف ان کے ساتھ ہی ہوگا سلسل صحیحہ کی روایت ہے سیدن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تسلیم الخاص سلام صرف خاص لوگوں کو ہی کیا جائے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو تاکہ تمہیں سلام دی حاصل ہو سلام کو پھیلاؤ تاکہ تمہیں بلندی ادا کی جائے تم بلندیاں اختیار کرو اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو بات کرتے وقت سلام نہیں کہتا اس کی بات کا جواب ہی نہ دو لا تأذنو لمن لم يبدأ بالسلام جو آپ کی پاس آنا چاہتا ہے اور سلام نہیں کہتا اس کو آنے کی اجازت ہی نہ دو لیکن یہاں لوگ بہت ہی چونکہ پڑے لکھے ہیں وہ سلام تو کہتے نہیں وہ کہتے ہیں میں آئے کمینگ سر اب یہ سلام تو نہیں ہے یہ تو اجازت ہے سلام کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تلک تم مومن نہ ہو جاؤ ولا تؤمنو حتی تحابو اور تم اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ اولا ادلکم علی شئی اذا فعلتمو تحاببتم افش السلام بینکم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بیان کر دوں کہ جس کو اختیار کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے اور جب محبت ہوگی تو مومن بن جاؤ گے اور جب مومن بنو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے پھر آپ نے کیا فرمایا افش السلام سلام کو عام کرنے اسی لئے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر وہ اکٹھے جارے ہوتے تو دیوار درخت کوئی پتھر آ جاتا جدا ہوتے وقت بھی سلام کہتے اور دوبارہ ملتے وقت بھی سلام کہتے دوارہ ملتے 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 دوارہ ملتے